شوہ بھائی ناصر نکوی اصحاف سے بڑی اچھی آپ نے بیٹنگ کی بہت اچھا کھیلے لیکن کیا ہوا ٹیم کو پچھلی پرفارمنس کی طرح نہیں دے رہی میرے خیال میں ہم لوگ کے جو وکٹس تھے وہ بہت سارے چلے گئے تھے ایک سپیشلی جو یہ فارمیٹ میں پہلے تین بیٹسمن ہے وہ ان کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں نے لوس کر چکے تھے اور کریڈٹ ضرور محمد آمیر اور جو ہے ان کے پورے بولنگ اٹیک کو دینا چاہیے انہوں نے بولنگ بھی بہت اچھی کی اور یہ ہے کہ پہلے تین بیٹسمن اگر اس میں ایک بھی آپ کا لمبا کھیلتا ہے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تو آپ ایک اچھا ٹوٹل کرتے ہیں اور دوسرا بال دوسرے ٹائم پہ گیلا ہوتا ہے تو ریلیٹیو لیٹس لارڈ مور ایزیر بیٹسمن کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ اچھے لمبے رنس کر سکے تو یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں امپروو کرنے ہی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پہلے تین بیٹسمن ہیں وہ لمبے رنس کریں شویب بھائی آپ کو سٹارٹنگ تھوڑی اچھی نہیں ملی پچھا ہوا ظلمی کو لیکن پھر آپ نے اور لیونگ سٹرون اور گرگوری نے اچھی جو ہے پارنرشپ بنے ہی تو اس ٹائم میں آپ کا کیا پلان چل رہا تھا دونوں کے ساتھ دیکھیں جب آپ کے جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھز ایسے ہیں کہ آپ کا ون ایٹی پلاس جو ہے وہ ہونا چاہیے جو راول پینڈی میں پچھز ہیں لیکن جب آپ کے پہلے تین جلدی آؤٹ ہو جائیں تو وہ آٹومیٹکلی ٹوٹل تھوڑا نیچے آ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے چار آؤٹ ہو جائیں اس ٹائم پہ یا پانچ آؤٹ ہو جائیں تو پھر تو وہ ون ففٹی بھی نہیں نظر آتا تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمیں ایک بیس جو ہے وہ سیٹ کریں اور ہمیں پھر علاو کریں جو آہ ڈیتھ ہوورز ہیں اس میں ہماری آ بیٹنگ جو ہے اس میں ڈیپتھ ہے تاکہ وہ اس کو یوٹلائز کر سکے تو اسی لیے جو ہے اتنی وکٹز لوس کرنے کے باوجود ہم لوگ ون ففٹی جو ہے ہم لوگوں نے ٹچ کیا لیکن یہ پج جو ہے یہ ون ففٹی والا نہیں اس میں ہمیں اور رنس کرنے پڑے گا ملک صاحب آہ تین وکٹ بہت جلدی گرے لیکن اس کے باوجود بھی ظلمی بڑا کمپیکٹ قسم کی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہوئی اور ون ففٹی ٹچ کر گئی لیکن ایسا کیا تھا کہ آہ فیلڈنگ میں جو آپ نے کہا ڈیو فیکٹر ضرور تھا لیکن گیم پلین جو ہے اس طرح کا نظر ہے جہنہ پہلے جل ہو کے ٹیم کھیلتی رہی ہے اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کو اکثر کمنٹیٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے لکس ایٹین ہے سٹل آہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ٹیم جل ہی ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا مومنٹم ضرور لوس ہوتا ہے جب بھی آپ ارلی وکٹس جو آپ کی جائیں یا تھوڑا سا یہ ہے کہ پاور پلے دوسری ٹیم کا جس میں آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ارلی وکٹس لیں گے جو کہ ہم نے ایک لی اگر ہم ماں پہ دو تین لیتے تو پھر ایک اچھا آہ میچ ہو سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی سی بھی ٹیم ہو دنیا کی وہ تھوڑا سا ضرور گرتی ہے لیکن یہ ہے کہ ڈریسنگ روم کا محول اچھا ہے ٹیم فولی جل ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا جب آپ ہارنے والی پوزیشن میں آتے ہیں تو تھوڑا فیل ضرور ہوتا ہے لیکن آہ ایس اچ کوئی آہ ایشو نہیں ہے اور می میری فٹنس سر آہ اللہ کا شکر ہے انجوئے کر رہا ہوں اور آہ فٹنس کمپیٹ کرتا ہوں ینگ سٹرز کے ساتھ اور آہ ابھی چل رہا ہوں جب تک اللہ تعالی چلا رہے ہیں شاید آہ ایک بہت اچھا کراؤٹ جیم پیکس ایک قسم کا دوسرا ہوم گروڑ پشاور بہت قریب ہے آہ کیسا لگا ایتنے بڑی آہ دنیا کو دیکھے دوسرا جو ٹویٹ کیا ہے آہ آپ کے کپٹن ڈیرن سمی نے اس پر کیا کہیں گے اس نے کہا کہ شاید میں جب تک ضرورت تھا جب تک اچھا کھیلتا تھا آہ دیکھیں سر پہلے پہلے اس چیز کا میں جواب دیتا ہوں آہ کہ کراؤڈ جو ہے بڑے نمبرز میں آ رہا ہے سٹیڈیمز میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھا میسج دنیا میں جا رہا ہے کہ ہم ایز ای نیشن جو ہیں ہم لوگ لف کرتے ہیں آہ سپورٹس کو اور آہ جو ہمارے یہاں وزٹ کرتے ہیں لوگ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا میسج جا رہا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے جو سارے لوگ ہیں وہ مشکلات ہوتی ہیں ان کو انٹر ہونے میں بٹ مجبوری ہیں اس کے ثروع تو ہمیں سب کو گزرنا ہے ہم بھی آج جب آئے تھے تو ہماری بھی گاڑی اندر نہیں گئی ہم واک کر کے آئے آہ پلیئرز جو ہیں کیونکہ ہم ارلی آ گئے تھے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ہمیں جو ہے آہ یونائٹیڈ رہن ہے اور آہ یہ ہے کہ بہت اچھے چھے میسجز دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور جو پلیئرز ہیں آہ وہ بہت تعریف کر رہے ہیں اس چیز کی کہ آہ جو پاکستان ہے بہت آہ لونگ کنٹری ہے اور سیف ہے اور یہاں پہ ضرور نہ کہ صرف آپ سپورٹس کھیلنے آئے بلکہ آپ بہت اچھے چھے جگہیں بھی ہیں پاکستان میں جس کو وزٹ کرنا چاہیے اور آہ یہ we are going in the right direction اور دوسرا آہ ڈیرن سیمی کی ٹویٹ میں نے پڑی نہیں میں جلدی گراؤن میں آ گیا تھا مجھے کوئی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے اگر میں نیکس ٹائم آیا تو پھر میں اس چیز کا ضرور شوہب پی ایسل is all about finding youngsters اور پاکستان کرکٹ فیوچر کے لیے کوئی دو چار پلیئر اس ایڈیشن میں نظر آئے آپ کو دیکھیں شاہد بھائی کوئی بھی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہو جو کہ بولڈ وائٹ دکھائی جا رہی ہو تو اس میں ضرور ایک پلیٹ فارم ضرور ہمارے جو نئے پلیئرز ہیں ان کو ملتا ہے اور ابھی میرے خیال میں ٹارنمنٹ جو ہے آلموس ٹچنگ جو میڈل میں تو کچھ ہیں ایسے جو کہ دکھے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب موسٹلی ٹیمز ذرا سات سات آٹھ ہٹ میچز کھیل جائیں گے تو پھر زیادہ پتہ چلے گا کیونکہ میں آر ٹائپ کا آدمی ہوں میں اتنا جلدی امپریس نہیں ہوتا کیونکہ کنسسٹنٹلی جو پرفارمنسز آتی ہیں وہ کوئی بھی پلیئر ہو چاہے ینگسٹر ہو یا جو بھی ہو ایک دو پرفارمنسز سے میں نہیں مانتا کہ کسی کو بھی چانس دے دینا چاہیے جو ایک کنسسٹنٹ جو ہے وہ پرفارمنسز آئیں پھر آپ ضرور چوز کریں یا اس کو ایونڈ ڈسکس کریں میٹنگ میں تو میرے خیال میں ابھی ایسے وے ٹو ارلی ٹو ایونڈ ٹیک نیمز شاکر شاکر بھائی کیپٹن کا اپنا فیصلہ تھا ریسٹ لینے کا یا باقی ٹیم انیجمنٹ نے ان کو کہا اور دوسرا اگر آپ کے فائنل رونڈ میں جاتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی میچ دیکھنے آئیں گی دیکھیں سر میں منیجمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوں منیجمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوں میں اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں لیکن ان کو آج ریسٹ دیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ کامبینیشن ٹرائی کیا گیا ہے جو کہ میرے تک یہ نالج ہے اور میں نے کہا میں آپ کو بھی پاس آن کر دوں اور دوسرا یہ ہے کہ ضرور ان کا پلان تھا یہاں آنے کا لیکن ابھی ان کے آہ کنٹری کا فیڈ کپ جو ہے وہ دبائی میں چل رہا ہے اگر وہ نہیں چل رہا ہوتا تو وہ ابھی پاکستان میں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ فیڈ کپ چل رہا ہے اس کے بعد امریکہ میں ٹارنمنٹس ہیں تو وہ وہاں جائیں گی لیکن انشاءاللہ اس سال میں ضرور کپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہو اور ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کا کوئی آپ کا خیال ہے دوسرا اگر نہیں ہے تو کتنا عرصہ کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیل سکتے ہیں دیشتار اگر میں یانگ سٹر کو کمپیٹ کرتا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں ٹیسٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے میں ونڈے بھی نہیں کھیلنا چاہتا کیونکہ میں اگلا ورلڈ کپ بھی نہیں کھیل سکتا تو میں کیوں کسی کی ایسی جگہ خراب کروں کہ جو اگلا ورلڈ کپ کھیل سکے اور اس سے اگلا کھیل سکے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فٹ بھی ہیں ہر چیز بھی ہے تو آپ صرف کھیل کے ہی ریپرزنٹ کرتے ہیں کنٹری کو آپ جگہ چھوڑ کے بھی کرتے ہیں اسی لیے میں ابھی بھی منڈے کرکٹ بھی کھیل سکتا اللہ کا شکر ہے لیکن میں سائیڈ پہ ہو گیا کیونکہ میں اگلا ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جگہ چھوڑنی بھی چاہیے دوسروں کے لیے اور کنٹری کو سامنے رکھنا چاہیے جو کہ میرا یہ فیصلہ تھا اور دوسرا سر کویسچن آپ کا تھا سر ٹی ٹونٹی دیکھیں میں جو ورلڈ کپ ہے یہ اس کے پاس جا کے دیکھوں گا میں ابھی یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مجھے ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں صرف مجھے جو اپرچونٹی مل رہی ہے میں اس کو اویل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ جو ورلڈ کپ ہے ورلڈ ٹی ٹونٹی اس کے پاس جا کے دیکھوں گا کہ آیا میں اور کھیل سکتا ہوں یا نہیں لیکن لیگز میں نے اللہ کا شکر ہے دو تین جگہ پہ آلیڈی دو دو سال کا کانٹریکٹ سائن کر لیا تو میرا بھی کوئی پوچھ ہے نہیں کہ میں جو لیگ کرکٹ ہے اس کو چھوڑوں لیکن انٹرنیشنل کا میں پاس جا کے دیکھوں گا سر انشاءاللہ شوئے بھائی روزینہ ٹونٹی فور نیوز سے شوئے بھائی ظلمی فینس تو بہت آئے تھے اور جس طرح کا کرکٹ آج وہ ایکسپیک کر رہے تھے ظلمی فینس جو ہیں ظلمی پشاور ظلمی سے اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملا بیٹنگ لائن بہت ہی زیادہ ویک نظر آئی تو کپتان تو تھے نہیں تو کپتان کے نہ ہونے سے بھی کیا ٹیم نے کوئی پریشر لیا تھا کوئی پریشر تھا ٹیم پر یہ وجہ تو نہیں تھی دیکھیں فینس تو ضرور آتے ہیں اور وہ اچھی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہاں تھوڑی ڈسپوائنٹمنٹ یہ ضرور ہے کہ پچ جو تھا اس پہ ون ففٹین ہی زیادہ رنز ہونے چاہیے تھے جو کہ ہماری وکٹے چلے گی وہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں اگر آپ ٹین راؤن گیمز کھیل رہے ہیں اور اسی میں آپ جو ہے دس کے دس جو ہے وہ آپ پورا انٹرٹینمنٹ دکھائیں گے آہ لوگوں کو ایسا نہیں ہوتا آپ سنڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں بٹ یس کچھ ایریاز ہیں جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ٹیم کو اور آہ ایم شور جو ہمارا تھنگ ٹینگ ہے وہ ضرور بیٹھے گا اور ڈسکس کرے گا کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہم اچھا شو پٹ اپ کر سکیں دیکھیں ایک کپتان تو وہاں بھی تھا دیکھیں اب ڈیرن کی اگر اپنی مرضی ہوگی وہ ڈیفرنٹ کامبینیشن یا وہ ریسٹ کرنا چاہتے تو اس میں آئے گئے کوئی بری چیز بھی نہیں موسیقی